اسلام علیکم ورامت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو آج ہم بات کریں گے دروت شریف کے بارے میں ویسے تو دوستو ہم سب دروت شریف پڑھتے ہیں لیکن اس کی اہمیت کتنی ہے اس کے فائدہ کیا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چل جائے گا تو دوستو ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا تب ہی اس کی اہمیت آپ کو پتہ چل پائے گی ویسے تو اس کے انگینت فائدے ہیں پیارے دوستو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دعا آسمان و زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اس میں سے کچھ بھی اوپر نہیں جاتا جب تک کہ تم اپنے نبی پر دروت نہ بھیجو حوالہ ترمیجی شریف کا ہے دوستو جب بھی دعا مانگا کریں تو اول اور آخر دروت شریف ضرور پڑھ لیا کریں کیونکہ جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں دروت شریف نہ ہو تو وہ زمین اور آسمان کی بیچ میں رک جاتی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بات دروت بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت اتارے گا اور اس کے دس گناہوں کو مارک فرمائے گا اور اس کے دس درجات بلند فرمائے گا حدیث مشکاش شریف سے ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر دروت پاک بھیجا ہوگا حوالہ ترمیجی شریف دوستو زیادہ زیادہ دروت پاک پڑھیں تاکہ قیامت کے دن ہم حضور کے سب سے زیادہ نزدیک ہوں اگر کوئی شخص کوئی چیز رکھ کر بھول جائے اور وہ اس کو نہ مل رہی ہو تو وہ شخص دروت شریف پڑھے اللہ تعالیٰ دروت شریف کی برکت سے وہ چیز انشاءاللہ اس کو مل جائے گی جو لوگ کسرت سے دروت شریف پڑھتے ہیں اگر وہ مر جائیں تو قبر کی مٹی ان کو نہیں کھاتی ہے پیارے دوستو ہمارے نبینی ارشاد فرمایا جو شخص روزانہ ایک ہزار بار دروت شریف پڑھتا ہے تو وہ جب تک نہیں مرے گا جب تک کی وہ اپنا گھر جنت میں نہ دیکھ لے پیارے دوستو ہمارے نبینی ارشاد فرمایا جو شخص محبت سے دروت شریف پڑھتا ہے تو اس کا دروت شریف مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے اور ایک اور حدیث میں ہمارے آخر ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسرت سے مجھ پر دروت شریف پڑھتا ہے اس کا دروت میں اپنے کانوں سے خود سنتا ہوں پیارے دوستو دروت شریف جو بھی آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی دروت شریف یاد نہیں ہے تو صرف اتنا پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک چھوٹا سا دروت شریف ہے جس کو یاد نہیں وہ یہ پڑھ سکتے ہیں اور جس کو اگر نماز والا دروت شریف یاد ہے وہ تو نماز والا دروت شریف بھی پڑھ سکتا ہے چلیے دوستو اب بات کرتے ہیں کہ دروت شریف کب پڑھنا چاہیے اور کیسے پڑھنا چاہیے تو دوستو دروت شریف پڑھنے کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے آپ کبھی بھی دروت شریف پڑھ سکتے ہیں جب آپ خالی ہوں تب بھی آپ دروت شریف پڑھ سکتے ہیں اگر آپ راستے میں چل رہے ہو یا کام پر سے گھر واپس آ رہے ہو یا کام پر جا رہے ہو تب بھی آپ راستے میں دروش شریف پڑھ سکتے ہیں آپ اپنے کام کرتے ہوئے بھی دروش شریف پڑھ سکتے ہیں آپ اپنی دکان میں خالی بیٹھے ہیں تب بھی آپ دروش شریف پڑھ سکتے ہیں کسی بھی نماز تے پہلے یا نماز کے بعد میں آپ دروش شریف کی تذبیر پڑھ سکتے ہیں کم سکم ایک ہزار بار دروش شریف روز پڑھیں اگر نہ ہو سکے تو سو مرتبہ تو پڑھ ہی لیا کریں جو بھی دروش شریف آپ کو یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں دوستو تو آپ نے دروش شریف کے بارے میں جان لیا کہ اس کی کیا فضیلتیں ہیں کتنی برکت ہیں اور کتنی اہمیت ہے تو دوستو اس ویڈیو کو آپ اپنے ڈشتہ داروں میں اپنے دوستوں میں ضرور بھیجیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے اور ویڈیو کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر ضرور کر دینا اسلام علیکم